لیکن بناوٹی پھولوں سے کتنے بھی خوبصورت ہوں اور اگر ہم چار کلومیٹر کے ایریے میں بناوٹی پھولوں کے گملے بھی رکھ دیں تو وہ باغ نہیں بنے گا کتنا بھی زور لگا لو کتنے بھی اچھے اچھے کاریگر آ جائیں بنائے ہوئے پھولوں سے چمن بن نہ سکا پینٹنگ کے مادھیم سے بھی گیتوں کے مادھیم سے بھی نرط کے مادھیم سے بھی سنگیت کے مادھیم سے بھی سب نے کوشش کی اور اب بھی کر رہے ہیں مہاتمہ بھد کی مورتیوں کے بعد جتنی پینٹنگ یا مورتیاں شری کرشن اور رادہ کی بنی ہیں سنسار میں کسی کی نہیں یہ راجستان شیلی کی پینٹنگ ہے یہ کانگڑا شیلی کی پینٹنگ ہے ترہ ترہ سے رادہ کو چترت کیا گیا اور کرشن کو یہ بھاو کی دنیا ہے چترکاروں کی مصوروں کی گیتکاروں کی کوئیوں کی یہ بھاو کو ابھی وقت کرتے لیکن تب سے لے کر آج تک کوئی بھی ان کا صحیح چترن نہیں کر پایا انت میں بات یہی کہی گئی کہ بہت محسوس کیا ہے تو پایا میں نے تو نگاہوں سے فقط دل میں اتر سکتا تصویر بنائی نہیں جا سکتی لیکن بھاو کی آنکھوں سے اس کو آپ اپنی دل میں اتار سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھاکتی میں بڑی مہمہ ہے سمرپن کی پرپتی کی شرنہ گتی کی یہ تین ہی شبد ہیں جن کو لے کر زیادہ چاہے وہ رامانچاری جی ہوں یا ولبہ چاری جی ہوں یا ہتھریونس جی ہوں بھاکتی کی جتنے آچاریا ہیں شرنہ گتی سمرپن پرپتی ابھی آج ہمارے سوامی جی میرہ کی بات سنا رہے تھے میرہ ایک پد میں ایک عجیب بات کہتی گردر ہاتھ بیکانی لوگ کہیں بگھلیں گردر ہاتھ بیکانی اب سوچتے رہو یہ شرنہ گتی ہے کہ پرپتی ہے کہ سمرپن ہے کہ کیا ان سب سے ایک عجیب ہی بھاو کسی کے ہاتھ بکھ جانا یہ اپنے آپ میں الگ ہی ہے اسی لیے میرہ الگ ہی ہے رادہ بھی بھاو جگت کی ایک سشک سکری سجیو کلپنا کلپنا کا عرط کوئی شیخ چلی کی اڑان نہیں ہوتا کلپنا وہ ایک چیز ہے کہ جس کا مانسک سہارہ لے کر ہم اس کو پرتکش میں بھی پرکٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے رادہ کے لیے پرچار کے لیے کوئی سوسائٹی نہیں بنی ہوئی کہ جس نے رادہ کا پرچار کیا کرشن کے سمپردائے ہیں یہ رادہ والی بھیے ہیں یہ اموک ہیں یہ پشتی مارگ والے ہیں یہ اس مارگ والے ہیں ان کے اپنے اپنے ڈھنگ ہیں اپنی اپنی باتیں ہیں ان کے مندر بھی ہیں ان کا وہ بھی لیکن رادہ کے پرچار کے لیے کوئی گروپ نہیں ہے کوئی سمپردائے نہیں کہ جس میں صرف رادہ جی کا ہی یہ ٹھیک ہے ہیتھاریون جی نے رادہ کو آچاریا مانا گروہ روپ میں بھی سوکار کیا لیکن وہ کوئی سمپردائے کے روپ میں استھاپت نہیں ہو پائے لیکن بینہ کسی سوسائٹی کے بینہ کسی پرچار کے لوگوں کی منوں میں گہری پیٹ پیٹھا ہے ان کی کارن وہی ہے جو شروع میں پہلے دن آپ سے کہا تھا کہ یہ لوگ گیتوں سے اٹھ کے آکاش کی اور جانے والا ایک بھاو میرا کے ساتھ بھی یہی ہے میرا کی کوئی سوسائٹی نہیں ہے اس کا بھاو آتمک پر بھاو لوگوں کے منوں میں بسی ہوئی ہے نہ کوئی سوسائٹی نہ کوئی ان کے پرچار کرنے والے اب شروع ہوا ہے کوئی میرا کا سنگھٹر منا لیا کچھ کیا لیکن اس سے پہلے بینہ کسی بات کے پورے بھارت ورش میں سب ہی پرامتوں میں میرا کے گیت گائدہ تو یہ بھاو کی کیے کارن ہی ہے اس کو بھاو آتمک پر بھاو کہتے ہیں تو ان کا اس بھاو کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس کی مکھ ایک وشیشتہ آپ سے یہ کہہ دو اس کی مکھ وشیشتہ ہے کہ آپ بھکت قویوں کے شاہتی میں مِتھک نہیں دیکھیں گے مِتھکوں کا انہوں نے کہیں استعمال نہیں کی مِتھک کہتے ہیں کہانیاں پورانک کہانیاں جیسے اجامل کی کتھا کہلو یا اگھا سر کی کتھا کالیا دہن اس میں چھلانگل گائی دعوانر پی لیا پوتنا کو مار دیا ترنا ورت کو مار دیا یہ مِتھک ہے مِتھک جتنے بھی ہوتے ہیں پورانک کہانیاں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ یا تو ترک ہین ہوتی ہیں بدھی سے بات کرنے سوچنے لگو گے کچھ نہیں نکلے یا تو بلکل ترک ہین ہوں گی یا ترک کا ورود کرے گی ترک ورودی ہوں گی کوئی بھی کہانی مِتھک لے لو کترے نا ورت لے گیا انہوں نے گلے سے پکڑا اوپر اڑ گیا یہ کر گیا اگر بیٹھ کے جب آپ بدھی سے بات کروگے تو نہ کبھی یہ ہوا نہ کبھی دیکھا کسی نے نہ ہو سکتا ہے نہ سمبھت تو مِتھک جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بدھی سے ٹکراتے بھاو ارثات سنگیت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بینا بدھی سے ٹکرائے بینا ترک ہین ہوئے یہ بدھی کا اتکرمن کر جاتی ہے سنگیت میں کوئی آپ شبد بھی نہ بولو کیول ہارمونیم پہٹے ان بجے اور تبلہ شروع ہو جائے بدھی پتہ نہیں کہا جاتی ہے وہ کہیں آپ پہنچ گئے کوئی ہلنے لگ گیا کوئی پیار کیوں ہلا رہا ہے گیتوگ آ رہا ہے تجھے کیا ہو رہا ہے یہاں ترک نہیں چلی یہ بھاو کی وشیشتہ ہے کہ بینا ورود کی اتکرمن کر جانا رکھنا بھی نہیں یہ نہیں ہے کہ اس طرح پر رکھ جائے اس کا اتکرمن کر تو اس لیے اس کو شبدوں کے مادہم سے اگر ہم کہیں اسی طرح سے بھاو جب یہ جاگرت ہوتا ہے تو پھر یہ کرم نہیں دیکھتا کہ پہلی سیڑھی ہے کہ تیسری سیڑھی ہے کہ چوتھی سیڑھی وہ صادق کو سمجھانے کے لیے بناتے ہیں کہ بھئی یہ ہے پھر سنے ہے پھر پرنے ہے پھر وہ ہے ایک بار جب وہ شروع ہو جاتا ہے صادق اور صادق کی صحیح راستے کو پکڑ لیتا ہے اور اس طرح سے اس کا منن چنتن تو پھر اس میں یہ سیڑھی نہیں ہے کہ گنتے رہو کون کب کیسے پہنچ گیا جیسے گیتوں میں گا کر وہ کہتے ہیں کہ ابھی سن رہے تھے آپ گیت میں کہ کہ جانے ہری کس بات پہ ریج جاتے بھاو میں آ کر وہ میرا کا ایک بھاو ہے بس اب بات کیا گنے کہ کیوں دودھ پی گئے وہ سارے کس تو وہ اس میں سیڑھی نہیں اس میں جا کے بدھی یہی کہہ سکتی ہے کہ کوئی کہا نہیں سکتا کہ اس بات پہ ریج بس یہ کہ کہ ہی سنتوش ہے بات کو نہیں پکڑ پاؤ گے کہ اس بات بھاو کی سب سے بڑی کٹھنائی بھی یہی ہے کہ اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا کہ کیسے یہ کبھی کبھی ایک گیت گایا کرتے ہیں کہ محبت ایک وہ ہے کہ بس وہ سمجھ میں آگیا ہے پر یہ سمجھایا نہیں جاتا ایک اس طرح کا یہ معامہ ہے اس طرح کی کہ بہلو بجھارت ہے کہ سمجھ میں تو آگئی لیکن اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا شبدوں کے مادھیم سے ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے مہا دیوی ورما نے ایک بہت سندر بات کہی ملی مکت کر لے چل مجھ کو تُو آملی کی اور آملی ہوتا ہے جو سب بندھنوں سے رہے ملی کا یہاں پر ارث اپادیاں ہیں ملی کا ارث دیکھو ایک قیمت ہوتی ہے ایک ملی ہوتی ایک کو پرائیس کہتے ہیں ایک کو ویلیو کہتے قیمت مطلب man knows the price of everything but value of nothing جنہ وہ موبائل پہ سن لیں کچھ پہل پھر میں بعد میں کر لوں نہیں بیٹے سن لوں یہ تو بڑا ضروری ہے نا یہ اچھ چلو کبھی کبھی گلتی ہو جاتی ہے میرے سے کہ میں شروع میں کہہ نہیں پاتا نہیں تو میں منگلہ چرن کبھی نہیں کرتا آگ بند کر کے وہ چاہوں تو پندرہ بیس منٹ مجھے بھی شلوک ہیں تھوڑے چھ نہیں تو گیتا کئی دور ہاتے رہو میں صرف ایک ہی پرارتھ نہ کرتا ہوں کہ آپ نے جرہ موبائل بند کر لو یہ کہہ کہ میں اپنی بات شروع کر دیتا جو بھی کہہ لیکن پھر بھی ہو جاتی ہے گلتی کبھی کیونکہ اس میں میرا بھی کچھ نہیں اس میں وہی بات ہے جس کو روز دور لیتے ہیں کہ آوشکتہ کتنی ہے جو ہم ستی کی اور جا رہے ہیں برحم کی بات کر رہے ہیں تو اس کی جس کو آوشکتہ کا اس سے بھان ہوتا ہے کہ اس کی کوئی خاص آوشکتہ نہیں ہے اور باتیں بڑی آوشک ہیں جو اس میں ہونی چاہیے ایسا لگتا ہے جب وہ لگتا ہے تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہ بات بیارت میں کہہ رہے ہیں تو اس لئے شروع میں کہہ لیتے ہیں اپنے کہ ہم آ ہی گئے ہیں اور ہمیں اور آتا کچھ نہیں یہ بھی سچی بات نہ ہمیں کچھ اور آتا ہے نہ کوئی اور بات آتی ہے تو اس بات کو جو کسی کے مطلب کی ہو تو وہ سن لیتے ہیں تو اس میں کوئی وکشیپ ہو تو تھوڑا وہ نہیں ہو ابھی تک پوری طرح سے میں مطلب وہ مہاتمہ نہیں بن پایا کہ کچھ بھی ہوتا رہا ہے آپ سام موستہ میں بیٹھے رہو اس طرح کی استhiti آئی نہیں ہے میں تو بلکل کوئی اریجنل ماتما نہیں ہو میں تو ہاں جیسے مہارت جی ہیں میں تو گھر گریستی سے ہو کہ پہلے بان پر برم چاری آشرم گریست آشرم بان پر آشرم ایسے جیسے کوئی چپڑاسی بھرتی ہو کہ آپ سپرننٹ بن جائے بس اس طرح کہ در سے گھوم آتے پھر وہاں پر آگے اور بہت تھوڑے سمیے سے مطلب مجھے سمجھ لو پندرہ ورش سے اس ویش میں ہوں اس سے پہلے میں اپنے عام جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی تھا اس دریشتی تھے تو اب بھی عام لوگوں کی طرح ہوں لیکن ڈریس کی دریشتی سے تھوڑا سا بدل گیا تو اور پھر وشیش کر جہاں عقل کی بات ہو رہی ہو وہاں تھوڑی بہت disturbance ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہاں ایک کرم ہے ایک بات چل رہی ہے میں آگے کی بات پکڑ لوں گا کہ اگر اس میں دو اور دو چار ہیں تو پھر تین اور تین چھے کر دوں گا چار اور چار آٹ کر دوں گا کیونکہ وہ ایک کرم ہے بھاو میں کوئی کرم نہیں کہاں چھوٹا کہاں سے پکڑلا کیا بات ہو نہیں تھی وہ نکل جاتی کیونکہ بھاو میں کرم بد تا میں کہیں کوئی کرم ہو تو میں کہوں کہ چلو میں پیار کو باہوں پر چھوڑا تھا آگے یہاں سے شروع کر دینا تو یہ ایک سمسیہ ہے اور میرا وشہ سوائے بھاو کہ اور کچھ ہے نہیں اور کوئی قطعہ کہانی کر نہیں سکتا تو جس کو ہم چاہتے ہیں پہلے تو وہ دیکھو آپ کہ جس کو ہم چاہتے ہیں اس کا بھی بھاو میں شریر ہی ہے بھاو میں ہی اس کو لاؤ گے کیونکہ اس نے بہت سپست یہ گھوشنا کی ہے کہ میں بھاو کا بھوک ہوں جگہ جگہ پر اس نے یہ ڈکلیئر کیا بہت ڈنکے کی چوٹ کہ میں بھاو کا بھوک وہ چاہے بھیلنی کے بیر کے مادیم سے اس بھاو ملے ہو یا میرا کے دودھ کے مادیم سے اس کو بھاو ملا ہو یا دھنے کی لاتھی کے مادیم سے بھاو ملا ہے وہ بھاو پر سن وہ بھاو پر ہی ہوا ہے جب بھی ہوا ہے اور کسی سوکشم ہے اور جس کو ہم نے چاہنا ہے وہ بھی سوکشم ہے چاہنا بھی اس کو سوکشم تاکہ مادیم سے دیکھو جس کی ہم کلپ نہ کر رہے ہیں اس رس کی جس کو ہم چاہتے ہیں ایک صوفی نے یہ بات کہی صوفی عدیق پنجاب کے ہوئے ہیں اور ان کی باتیں پنجابی میں ہی ہیں ایک صوفی نے یہ بات کہی ہے کہ صوف نے وچ تُس ملے آسان سپنے وچ تُس ملے آسان آسان تاگل وکڑی پائی نیرہ نور تُس ہاتھ نہ آئے میری کام بدی رئی کلائی وہ آج تک اس کی کلائی ارخ اس کا یہ ہے کہ نیرہ نور تُس ہتھ نہ آئے سوائے شد پرکاش کے آپ اور کچھ نہیں تھے سوپن میں ملے میں دوڑ کے گلے لگانے کی کوشش کی لیکن پورن پرکاش ہاتھ کچھ نہیں آیا میں آج تک میرے ہاتھ کہاں پی رہے ہیں کہ کہ کہاں چلا گیا کیسے پکڑوں تو اس کو پکڑنے کے لیے سوائے سنگیت کے اور کوئی چیز نہیں بھاو کے مادھیم سے اگر پکڑنا ہوگا تو سنگیت ہی ہے اور سنگیت میں سور تال لے اور نرت کیونکہ سور اور تال کی شاریرک ابھی ویقتی کو نرت کہتے سور اور تال اپنی جگہ پر ہیں ایک اب سور کی پریبھاشا کیا ہے تال کی پریبھاشا کیا ہے یہ بھی کسی کوئی سمیہ ہو تھوڑا سا تو اس میں اور اب سمیہ ہی ہے یہ بنا ہے آشرم تو اس میں یہ ہی باتیں ہوں کیونکہ میں کبھی دس دن کے لیے کبھی سوڑی